تو یہ باتیں ہمیں پہچھلتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں میں فرق ہے جن عام طور پہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے they want nothing to do with you ان کی اپنی دنیا ہے آپ کی اپنی ہے اردارہ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ انویزبل ہے ہم ان کو نظر آ رہے ہیں یہ ہماری زبانیں سیکھتے ہیں ہمیں ان کی زبانوں کا پتہ ہی کچھ نہیں ان کی عمریں بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں ہم تو ستر اسی نوے سو سال کے لیے ہیں یہ ہنڈرڈز ویئیز کے لیے زندہ رہتے ہیں ان کی فیملیز بھی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہیں ہمارے تین چار پانچ بچے ہو جائیں گے ان کے ساٹھ ستر اسی نوے بھی ہو جاتے ہیں سوچیں ان کی بیویوں کا کیا ہوتا ہوگا کیا سوچتے ہوں کہ بھئی اتنے بچے کیسے پالوں یہ تو دس فوٹبال ٹیمز ہیں لیکن بارحال وہ جو ہے نا مینج کرتے ہیں تو ان کی تعداد نفری بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ساری پاورز ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ نہیں ہے ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے یہ بہت ہیوی اوبجیکس کو لفٹ کر سکتے ہیں یہ یعنی سیجنہ سلیمان نے ان سے بڑے بڑے کام کروایا بھاری بھاری بلڈنگز بنوائی اور سب کچھ کروایا انسان اس کے بدلے میں اکل و شعور اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیئے کام کرنا سکھا دیا ہم لوگ لوہے کو مایکروفون بنا سکتے ہیں لوہے کو یہ بنا سکتے ہیں لکڑی کا ٹیبل بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہنر جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ ہنر جنوں کے پاس بھی نہیں ہے جن ان کو یہ پتا ہے کہ لکڑی اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دو لکڑی کو ٹیبل کیسے بنانا ہے واللہ عالم نہیں معلوم یہ پلاسٹک سے ریموٹ کنٹرول کیسے پتا ہے جو نہ بنتا ہے نہیں پتا تو اسی لئے سیدنا سلمان ڈیزائننگ کر کے بتاتے تھے یہ تم نے بنانا ہے وہ لیبر ورک سارا کرتے تھے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر سلائیڈ چینج ہو جائے تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی ڈیزائنر قسم کا بول ہے اتنا خوبصورت اور اتنا ماشاءاللہ ڈیزائنر تصویر والا بول میں نے نہیں دیکھا مجھے تصویر نے ذرا ہی تو میں نے کہا کہ یہ تو ڈالنی پڑے گی تو صرف میں نے یہ آپ کے خوشی کیلئے ڈالیا اس کو نہیں نہیں اس کے مجھے ایک سائنس ہے وہ سائنس یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی کشتی ہو جائے تو کون جیتے گا بیل جیتے گا ماشاءاللہ اچھا اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی ریس ہو جائے کون جیتے گا بیل جیتے گا ماشاءاللہ کتنا معصوم ہیں اچھا اگر تو کشتی میں بھی یہ جیت جائے گا ریس میں بھی یہ جیت جائے گا اچھا تو لیکن زیادہ بہتر کون ہیں آپ یا بیل اچھا لیکن کشتی میں بھی وہ زیادہ طاقتوار ہے بھاگنے بھی وہ دات دیتے ہیں پھر بھی آپ بہتر کیسے ہیں اچھا آپ اشرف کون ہیں اشرف صاحب اشرف المخلوقات ہیں اچھا ماشاءاللہ کسی نے کہا ہم اشرف ہیں اشرف کونے بھی تو اشرف المخلوقات ہیں بات یہ کہ دیکھیں بیل کے پاس سٹرنگٹ بھی ہے بیل کے پاس سپیڈ بھی ہے جنوں کے پاس بھی سپیڈ ہے جن بہت سپیڈ سے ٹرائول کرتے ہیں جن جو ہیں آگ سے بنے ہوئے ہیں ان کا کنسٹرکشن مٹیریل بھی آپ سے بہتر ہے اگر آگ کو آپ مٹی سے بہتر سمجھیں تو انرجی سورس ہے لیکن پھر بھی انسان بہتر کیوں ہے کیونکہ انسان اکل و شعور میں ان سے اوپر ہے اور وہ کہتے ہیں knowledge is power یہ جو بیل ہے نا اس کو ایک چھوٹا بچہ پانچ سال کا ڈنڈا لے کے اس بیل کو خوش خوش کر کے کمرے میں بند کر سکتا ہے حالانکہ بیل اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بھئی یہ تو بچہ ہے میں چاہوں تو اس کو ایک پاؤں سے کچل دوں بلکہ اپنے انگوٹھے سے انگوٹھا تو ہوتا نہیں اس کا فیسے بارہ اپنے انگوٹھے سے کچل کے رکھ دوں اس کو لیکن بیل حسانی کرتا اس کو پتا ہے کہ اس بچے کے پاس وہ طاقت ہے جو میرے پاس نہیں کہ یہ چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو اس کم سون لائک شیئر اور سبسکرائب